گرمی کی لہر چوبیس گھنٹوں کے دوران پر قرار رہی گی مکمہ موسمیات نے اگلی چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی موسم گرم اور بنیادی طور پر خوشک رہنے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چار اور پانچ جولائی کو بارشے ہوں گی نابالک بیٹی کو گاڑی دینے پر باپ کو تین سال کی قید چوبیس ہزار جرمانہ ایڈشنل سپیشل موبائل مزسٹر ایڈسری نگر نے اپنی نویت کا پہلا فیصلہ سنایا ایڈشنل سپیشل موبائل مزسٹر ایڈسری نگر نے نابالک بیٹی کو گاڑی دینے پر اس کے باپ کو تین سال کی قید اور چوبیس ہزار روپی جرمانہ کی سزا سناتے ہوئے آئی جی پی ٹریفک کشمیر کو ہدایت دی کہ وہ ناپالے گو کی ڈرائیونگ کے خلاف خصوصی مہم چلا ہے جلگاندربل کے علاقہ حقنار گنڈ میں ہفتہ کو پیش آئے صدق حادثہ میں کم از کم چھے افراد زخمی ہو گیا حادثہ اس وقت پیش آیا جب دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہو گئے ڈپٹی کمیشنر بانڈی پورا ڈاکٹر اویس احمد نے زلہ میں حیلت کیئر سسٹم کے کام کاج کے علاوہ جمکشمیر ہاؤسنگ بورڈ کے ذریعے چلائے جا رہے مختلف ترکیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لئے مطلقہ افسران کی میٹنگ طلب کی موسیقی شہرہ پر پابنیو سے میوہ سنت نقصان سے دو چار حتمی لایامل مرتب ہونے تک میوہ بردار ٹرکوں کو پابنیو سے مستثنہ رکھا جائے حسنہ مسعودی جمکشمیر میں اسکولو کالیجوں اور اسپالو کے نام محلوک فورسز اہلکاروں کے نام سے منصوب کیے جائیں گے جالی نوکری دینے والوں کا پردہ فاش کرائم برانچ کشمیر نے دو افراد کے خلاف چار شیٹ کی دائر امرنات یاترہ کے پیش نظر سرینگر جمہو شہرہ پر میوہ سے بری ٹرکوں کو روکنے کے خلاف سوپ اور فروٹ منڈی میں سنت سے جڑے تاجروں نے احتجاجی مظاہرے کیے مظاہرین نے الجمنوں اس سنہ سے پیل کی کہ شہرہ پر میوہ بردار گاڑیوں کو پابنیو سے مستثنہ رکھا جائے